بسم اللہ الرحمن الرحیم موترن متحرن منورن فی البیت والحرم خاتم النبیین شافی المزنبین رحمت العالمین ابو القاسم محمد بن عبداللہ تاجدار خاتم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اسپیکر صاحب میں کوئی عالم نہیں کوئی خطیب نہیں لیکن اتنا جانتا ہوں کہ ہمارے سب کا دل عشق مصطفیٰ سے منور ہے اور ایسے ہی لوگوں نے ہمیشہ اس کی لاج رکھی ہے کہ جب کوئی موتات خطیب سرے ممبر بیٹھا خطابت کے جوڑ دکھا رہا ہوتا ہے تو کوئی غازی علم دین شہید بن کر آقا کی ناموز کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہوتا ہے اور یہ جذبان سب میں موجود ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ آقا کے حق میں آقا کے لیے کوئی غستاقی کرے تو ہم اپنی جانیں لٹا دیں اور ہمارا اس پر مکمل ایمان ہے کہ جب تک ہم مسلمان اور مومن ہمارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہماری جان مال اولاد ماباد سے نبی پاہ السلام کی حرمت عزت اور محبت زیادہ نہیں ہو سکتی لیکن جناب سپیکر ہم اس سے تھوڑا ہٹ کے بھی سوچنا پڑے گا کیونکہ یہ جتنی دفعہ بھی ہمارے ساتھ غستاقیاں کرتے ہیں ہم یہ تکریریں کر کے رہ جاتے ہیں اس محبت کا رخ ہم ایسا کیوں نہیں موڑتے کہ ادھر وہ غستاقی کریں اور ادھر سے ہم کوئی ایسی چیز چلا دیں کہ ان کے اوپر جا کے پھٹے اور کبھی بھی غستاقی کرنے کا سوچ بھی نہ سکیں ہم نے اپنی کمزوری سے ان کو موقع دیا ہے اپنی تقسیم سے ان کو موقع دیا ہے ہم تقسیم در تقسیم ہو رہے ہیں کمزور سے کمزور ہو رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو آزمار ہیں میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ اس قراردات کے ساتھ ساتھ آج ہم اہد بھی کریں کہ پورے معاشرے میں جس طرح اس اسیملی کو یہ فخر حاصل رہا کہ رحمت العالمین و خاتم النبین صلی اللہ علیہ و صحابہ وسلم کا بل آتھارٹی کا بل پاس کیا ہے اسی طرح ہم آگے بڑھ کر اپنے معاشرے کو اتنا مضبوط کریں اپنے ملک کو اتنا مضبوط کریں کیونکہ جناب سپیکر یہ ملک نظریہ کی بنیاد پر بنا تھا اور آج اگر آپ میڈیا کی رپورٹیں دیکھ رہے ہوں کہ جب ہندوستان میں وہاں کے لوگوں نے احتجاج کیا تو وہاں ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے ان کو زورو کوپ کیا جا رہا ہے پولیس اسٹیشنوں میں بند کیا جا رہا ہے ایک ایک بستی سے سینکڑوں ہزاروں نوجوان بزرگ گرفتار کیے جا رہے ہیں کیونکہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو حکومت ہے وہ بی جے بی کی حکومت ہے وہ متاثب ہندو توا کی حکومت ہے اس کا سامنا کرنے کے لئے اپنے ملک کو مضبوط کریں اور آگے بڑھ کر ان کے ظلم کو روکیں شکریہ